ان کے چینی ہم منصب لی کی چیونگ کی اہم ملاقات ہوئی ملاقات میں دو طرفہ امور اور خطے کی مجموعی صورتحال پر بات چیت ہوئی اس دوران وزیراعظم نواز شریف نے پاک چین تعلقات پر اعتماد کا اظہار کیا اور مقبوضہ کشپیر میں ظلم و ستم کے بارے میں چینی بیان کا خیر مقدم کیا وزیراعظم نے اپنے چینی ہم منصب کو مقبوضہ کشپیر میں بھارتی مظالم سے بھی آگاہ کیا اور کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے پرعظم ہے اور کسی بھی قسم کی دہشتگردی کی مضمت کرتے ہیں نواز شریف نے کہا کہ آپریشن ضربعز کامیابی سے جاری ہے دہشتگردوں کا نیٹورک توڑ چکے ہیں نواز شریف نے کہا کہ پاکستان اور چین آئرن برادرز ہیں اور دونوں ممالک کے تعلقات ایک نیا موڈ اختیار کر چکے ہیں نیوکلئر سپلائر جروپ میں پاکستانی موقع سمجھنے پر چین کے مشکور ہیں اس موقع پر چینی وزیراعظم لی کی چونگ نے نواز شریف سے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کی حمایت میں ہمیشہ آواز بلند کرتے رہیں گے پاکستان اور چین کا رشتہ ٹوٹنے والا نہیں انہوں نے کہا کہ کشمیر پر پاکستان کے موقع کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں امید ہے کہ آلوی برادری مسئلہ کشمیر کو بہتر طور پر سمجھے گی چینی وزیراعظم نے کہا کہ پاک بھارت تعلقات بہتر بنانے میں چین تعمیری کردار ادا کرنے کے لئے تیار ہے جبکہ توقع ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان صورتحال کشیدہ نہیں ہوگی چینی وزیراعظم نے دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی موثر کوششوں کو سرائے